محمد وعالی محمد وعجل فرجہ مشریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا آخلو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الاح العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المصدد المصطفى العمجد ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ مشریف وعالی بیتہ تیبین التاہرین المعصومین المظلمین لا صیم بقیت اللہ فی العرضین امام زماننا هذا حجت ابن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خیر اعوانه وانساره رب شرح لی صدری ویسر لی عمری اللہ ویسر لی عصب اللہ وآلہ 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 فی هاضه الساعة وفی كل الساعة ولي وحافظ وکائدا وناصر ودلیلا وعین حتا تسکنه وارضك توء وتمتعه فيها تبیلا برحمتك يا ارحم الراحمین امین يا رب العالمين dear viewers let's make a niya that we are going to recite a short ziyarah of abul fadl al-abas on behalf of ourselves our families our friends our neighbors so either you can point your finger towards the shrine of abul fadl al-abas or you can put your hand on your chest in order to show the respect let's make a niya and recite together the ziyarah of abul fadl al-abas اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فراجہم الشریف السلام علیکہ ایوہ العبد الصالح المتیع للہ و لرسوله و لعمیر المؤمنین والحسن والحسین علیه والسلام السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورزوانہ وعلا روحکا وبدنک اشہدو و اشہد اللہ انکا مضیت علامہ مضابه البدریون والمجاہدون فی سبیل اللہ المناسرون لہو فی جهاد آدائه المبالغون فی نسرت اولیائه الزابون عن احبائه فجزاک اللہ افضل الجزا و اکثر الجزا و اوفر الجزا و اوف جزائے احدا ممن وفا ببیعته واستجابا له دعوته و اتاعا ولا تعمره اشہدو انکا کد بالغت فی النسیه و عاتیت غایت المجہود فبعثق اللہ فی الشہداء و جعل روحکا مع ارواح سعداء وعاتاکا من جنانه افصاها منزلا و افضلها غرفا ورفع ذکركا فی اللیین الالمین و هشرك مع النبيین و الصدقین و الشہداء و الصالحین و حسن اولئیک رفیقہ اشہدو انکا لم تحن ولم تنکل و انکا مضيت على بصورة من امرک مقتدیا بالصالحین و متبعا للنبيین فجمع اللہ بيننا و بين رسوله و اولیائه في مناظل المخبتین فانه ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اللہم صلی على محمد و آل محمد و عجل فراجہم الشریف اللہم صلی على محمد و آل محمد و عجل فراجہم الشریف دیوئر مضافبات ربریو برسلط میںے کے سارے کے ساتھ ٹھول عباس ازاکتے ہوگی اسلام دیواروں اسا ہی تیار اربعین توفر لہذا ہر کیونکہ اسے پر م jumping ڈooزاکار اس کے ساتھ انساءاللہ کا ساتھ ساتھ سیال؛ انسان بعد تو ان سے پارک ہے شہادہ طور پر محمدت محمدت حسن مجتبال اللہ ح محرام دنج طرف واقفی آمام حسین اسلام علیہ السلام بعد اسام حسن اب합 حسینAT simان حسان لحسل الاسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام شہنشاہ وفا وقت کرتا پر آرام فرمائے مجھے اور زیادہ اس لیدر امام حسین طوعتا رہا ، اپنے اپنے حکم رہائی، امام حسین صلاح وسلم ما کے اچھے ساتھ پر آریے دیو سوال اور مجھے پر آرام تینے امام حسین وکر اپنے دارے امام حسین رہا رہا تھا۔ 譬 کیا کہ تو کے آرام نہیں فرمائے، نہیں فرمائے وہ ملتے ہیں ، ویدانہ سکتا ہے ، ویدانہ سکتا ہے ، کہ وہ لیلالتگیر کربا میں نے اینکار تقافی ہو co ہے تو ، جب ہم مجھے شہدائیں کربلہ کربلا ہوں کہ ہم مجھے جانے جانائے ، ہم implies فضل اللہ ملتے ہیں ، اس کے مطور لیلالتگی فرمارے کا ایک ٹرانیلہ کا جانب چیزہ ، مجھے قرار بیسارہ سے ، اور apostles جانب سے ، ویدانہ شہدائیں ، من کمچھا جایسی طریقہ ، اور وہ وہاں اختلاقی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں زیادہ کیا اور ان کا حجت تلقیقہ نہیں زیادہ کوتسک کرنے کے لئے اور وہاں گئے ہے ان کے لئے وہاں نے ابول فضل اللہ علیہ السلام کیا برطی اللہ علیہ السلام کا ایک اکتہ ہے ہمیں کن کرنے سے پر اکتہ ہے اور جب ہم نقلیت دیارہ ہمیں یہ دلائے کے لئے وہاں سے پر اکتہ ہے کہ وہاں نے اس کا حرام کرنے سے کچھ کس کس کسیر بیمارک نے ایسا کارثی جامعا اگر باستید اگر اسی کاروں نے کہتا اور کسیر ہے یہ سوالی دوتا ہی کیا ہے وہ طلب ہے تمامی جو کوئی عموامت کرر سے۔ کسیر کسیر کوکتو براحstandی ہے مجھوم اس کے شئر سارا یہ کہہ اس میں آپ طرف ہے یہ اطلاق ہے جو آپ تحقیلی طرف ہیں آپ بیسر کے سیتی نمید کوئی مگ ہوتا ہے سے کچھ در طول ایسا اور یہ بہت کی ذریent ہے اور ہم نبید رہتا ہے لیکن ہم احساس نکرام جائے کہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیں افطان مگھنوڑا مگہ چاہیے ہیں ہمیں افطان مگھنوڑا نبید ہے ہم اپنیف لئی ان کے ذریعے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا پہلوموڑا ہمی شرہ کرنی اس حلیت کے لئے وکیم ہے اور ہم اس حالی chem depois یقین اسم گذہ 61 اسفeri اسی سلام عليک ایوی عبدالصالح المتع للہ والرسول والعمیر المؤمنین والحسن والحسن علیہ السلام this is very important sentence by the way i mean if we think about it if we make the analysis out of it and if we want to follow the footsteps and we want to follow the ideology of our Fadlal Abbas everything is crystal clear first of all before even that السلام عليك عبدالصالح i believe that we need to know what is عبد mean in depth عبدالصالح what does it mean being obedient and being an عبد of Allah kind of slavery what does it mean to be a slave of Allah first of all عبدالصالح and of course you know عبد and صالح and then المتع للہ you have to be obedient towards Allah سبحانہ و تعالی which means that doesn't matter if you like it or not but you have to try you are fine you have to try your best to find out what is عمر الله what is the order of Allah سبحانہ و تعالی and that's where of course psychologically if we will fall into the category where everything each and everything for me will be nothing but the order of Allah سبحانہ و تعالی المتع للہ you know we call it متع محض you know the status of submission and that's what it is علی اسلام و تسلیم that then I won't sit and will say logically make sense or doesn't make sense doesn't matter is it an order of Allah سبحانہ و تعالی is it clear for me and proven is it authentic and once I'm satisfied that it's an order of Allah سبحانہ و تعالی then doesn't matter make sense or not is it logical or not I'm not going to go into it if there is any benefit or not is there any loss doesn't matter then here comes we trust in Allah we believe in Allah we follow the orders of Allah سبحانہ و تعالی المتع لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ and of course it's a package deal that if we want to follow the orders of Allah سبحانہ و تعالی from where we have to get وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُورِ وَمَا نَحَاكُم مَنْهُ فَانْتَهُ now I will have to see that what are the orders of Allah سبحانہ و تعالی from the sayings of Prophet Muhammad peace be upon him and that's exactly where it is ان كنتم تحبون اللہ فاتتبعون يحببكم اللہ it's systematically everything is crystal clear قل ان كنتم تحبون اللہ فاتتبعون if you claim if you believe if you believe that you love Allah سبحانہ و تعالی what will be the sign of love of Allah سبحانہ و تعالی what will be the criteria that you are definition of if you love Allah سبحانہ و تعالی فاتتبعون you have to you know I mean follow the command of Prophet Muhammad صلى الله و تعالی يحببكم اللہ then in a result Allah سبحانہ و تعالی will love you see here you want to you know claim and you say that you love Allah سبحانہ و تعالی وَنِنْكُمْ تُحبُّون اللہ فاتتبعون يحببكم اللہ now we read the ziyarah السلام عليك أيها العبد and again the system you have to be obedient towards Allah سبحانہ و تعالی you have to be obedient towards Prophet محمد صلى الله و تعالی وآلہ 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 you have to be obedient towards امیر المؤمنین علي ابن عبی طالب صلى الله وآلہ then introduction of the system of imam leadership whoever is the imam of your time you you have to be obedient towards that imam you have to surrender you know in front of that system that now you follow the footsteps orders because that is the system created by Allah وآلہ وآلہ and here i always say that it's not that Abul Fadl al-Abbas following the orders of his father only but in a status of امیر المؤمنین even over here لرسول he prophet of Allah subhanahu وط لعمیر المؤمنین Amir المؤمنین Ali ibn Abi Talib as an imam وَلْحسن وَلْحسَن 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 now imam حسن and imam حسن وَلْحسَن not only they are the brothers of Abu Fadl al-Abbas but also they are the imam of their time so Abu Fadl al-Abbas he gives us this lesson he taught us this that we have to prepare ourselves we have to make ourselves you know that strong that we will be obedient towards Allah towards Prophet Muhammad peace be upon him towards Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib al-Abbas towards Imam Hassan and Hussain and the imam of our time and that is the philosophy of again and again the indication is that it's not what I want it is what he wants Allah and he of course has made everything clear through the teachings and he has sent 124 thousand prophets and he has chosen the successors of Holy Prophet Muhammad peace be upon him now our duties and responsibilities is that we have to follow them we have to find out what are their teachings we have to find out the beauties of the sayings of Ayim and introduce that towards humanity and mankind then automatically you will see that not only us but also others they will follow the teachings of Ayim May Allah give us Taufeeq that we will be able to find out the beautiful sayings of Ayim will be able to find out what are our duties and responsibilities and we'll be able to practice those teachings and then of course through our practicing we will be able to give the message out towards humanity and mankind not by verbally saying but of course by practicing stay tuned it's time for a short break and insha Allah of course we will come back shortly and we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa tal wa موسیقی 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 ہی شعور پر ریش محصول کربلا آجا اعرمان لوگا سلام جائے عید علیہ السلام بمین اللہ علیہ السلام عبال فضل العباس اسلاتو جسام اولانا ہی سلام عربین سلام عربین سلام ہی تصالح جانب ویدیسی اللہ رہا ہے اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ آمین یا رب العالمین I would like to announce and share a sad news our very dear brother and very close friend and a good azadar which mean an organizer of the mourning of the tragedy of Karbala in New York in the United States of America Sayyid Anjum Raza and his family of course his mother Aziz Fatima سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو شاہدہ نقوی اسٹر ایتی پاکستان سے بسم اللہ میری بین سسٹر شاہدہ نقوی کراچی پاکستان سے بسم اللہ جی سسٹر شاہدہ نقوی آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے سسٹر شاہدہ نقوی کراچی پاکستان سے آپ کی کال جو ہے وہ یا میوٹ ہو گئی ہے یا ڈروپ ہو گئی ہے یہ آپ کی کال ڈروپ ہو گئی ہے بہرحال اتصال بعدی من بحرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اتصال بعدی من دیوانیہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم أخیر کریم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو علا بیم علا بیم صوتم میرے صوت واضح عبیبي علا بیم السلام علا بیم حسین علا حسینih بیم عل Sandy علام 정부 موسیقی و دعاكم انشاءاللہ آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین we have a next quote with us سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ next quote with us سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام علیکم کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں آج آپ کی کالڈ روب ہو گئی ہے آج کا پروگرام ہمارا مولا عباس علیہ الصلاة والسلام کے حرم سے ہو رہا ہے اور یقیناً جو حرم امام وسائل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹوڈیو ہے وہاں سے پروگرام ہم جب وہ کنڈکٹ کرتے ہیں تو بیچ میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہو سکتی ہیں تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی کال مل جائے تو آپ اپنا سلام علیکم کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہوتی ہیں اور ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی اور آپ اسی انتظار میں جو ہیں وہ کال ڈراب ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے آپ کو اور ہم سب کو عجر عظیم فروان نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین آج پچیس سفر المظفر ہیں اور آج ہماری اس خصوصی اربائین ٹرانسمیشن کا آخری پروگرام ہے اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ منت جو ہے وہ ربیل اول کے انڈ میں آپ کی خدمت میں پانچ پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے خدا کرے کہ ہم نے اربائین امام حسین علیہ الصلاة والسلام سے جو درس لیا ہیں جو کچھ سیکھا ہیں جو کچھ سمجھا ہیں خدا کرے کہ اس کو ہم اپنے کرداروں میں ڈھال لیں اور پھر پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے عملی کوششیں کر سکیں آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین جن کی کال مل کر ڈراب ہو رہی ہے اور کنٹرول روح مجھے بتا رہا ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ان کی طرف سے ہم سلام مولا کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے نائب الزیارہ ہیں خداون نے مطالع آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور عجر عظیم فراوان نصیب فرمائے مولا عباس علیہ الصلاة والسلام کا ایک خصوصی کردار ہے کربلا کے معرقہ میں کربلا کی جنگ میں کربلا کے مشن میں امام حسین علیہ الصلاة والسلام کہ جو اصل حیرو ہیں جو کے اصل قائد ہیں لیڈر ہیں امام ہیں جن کی قیادت میں یہ قافلہ مدینہ سے چلا اور مکہ کے راستے سے کربلا تک پہنچا امام کے بعد مین کردار ابو الفضل العباس علیہ الصلاة والسلام کا نیکس کوئلویڈر ہے جو کراچی پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے آواز مجھے نہیں آرہی ہے لیکن میں سلام پیش کرنا چاہوں گی مولا عباس کی بارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابواز کا جہاں میں نرانہ مقام ہے ابواز فاطمہ کی تمنا کا نام ہے بارہ امام مذہب اسلام میں ہوئے یہ مذہب وفا کا اکیلہ امام ہے مولانا صاحب خصوصی دعاوں کے درخواستے مبالحوائش کے بارگاہ میں آپ کھڑے ہیں دعا کیجئے کہ جلدہ جلدہ تمام معاملات تمام آسان ہو جائیں اور ہم بارگاہ امام حسین میں بارگاہ مولانی میں اور تمام مقامات مقدسہ کی جارت کے لیے جلدہ جا سکیں آج یقیدہ امام کے سامنے ہمارے عمال پیش کی جائیں گے تو ہمارے عمال ایسے ہوں کہ امام کے سامنے شرمندہ آپ کے درخواستے خصوصی دعا میں یاد رکھے گا مرومین کی مغفرت کے لیے خصوصی درخواستے سلام یا حسین سلام یا مولا عباس لبیک یا حسین لبیک یا حسین احسین جزاک اللہ اور اللہ سلمک جی آج شب جمعہ اور آج کا دن مخصوص ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت اب الفضل عباس علیہ السلام کے لیے زیارت شہداء کربلا کے لیے اور آج مرومین کو یاد کرنے کی رات ہیں آج اپنی موت کو بھی یاد کرنے کی رات ہے آج کے دن مرومین کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اجازت سے اپنے گھروں کو آتے ہیں اور ان کو امید ہوتی ہے کہ ان کے گھر والے انہیں یاد کریں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہے وہ حدیہ کریں آج کے دن ہمیں اپنی موت کو اور مرنے کے بعد کی اپنی کیفیت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے مرومین کو ضرور یاد رکھنا چاہیے میں یہ بات ہمیشہ ارز کیا کرتا ہوں کہ کم از کم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کھانا آپ گھر میں بنائیں اسی کھانے کو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے مرہومین کے اصحال سواب کے لیے بخش دیں کہتے ہیں نا جی کہ شاید ہم اس بات کو محسوس نہ کر سکیں لیکن تصور کیجئے ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جس کا پروندہ بند ہو چکا ہوا ہے جس کی فائل بند ہو گئی ہے صرف دو راستے کھنے ہیں یا باقیہ تو صالحات ہیں یا صدقہ تو جاریہ ہے اتصال بعدی من داخل العراق ناصریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من داخل العراق ناصریہ تسمعنی فی خدمتکم على بیك تفضل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسال بعدی من ناصریہ من داخل العراق ناصریہ تفضل تفضل ناصر اختي الكریمہ تفضلی فی خدمتکم من حرم عبو الفضل العباس لہی سلاة و سلام اجل اعتقد بلی 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 نعم no problem sister your call has been dropped but inshallah we'll present your salam to abul fضل العباس لہی سلاة و سلام on your behalf inshallah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of abul fضل العباس لہی سلاة و سلام امین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین تو باہر صورت عزیزین محترم آج ہم آپ کی خدمت میں abul fضل العباس علیہ السلاة و سلام کے حرم سے حاضر ہیں اور ہماری فون لائن جو یہاں کلی ہوئی ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنا سلام مولا عباس علیہ السلاة و سلام باب الحوائج کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں خداوند مطال آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور آپ کو اور ہم سب کو عجر عظیم فروان نصیب فرمائے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شب جمع مرغمین کو یاد کرنے کی رات ہے اور ان کیفیات کو محسوس کرنے کی رات ہے کہ مرنے کے بعد ہم بھی منتظر ہوں گے تو آج اگر ہم دوسروں کا خیال کریں گے تو یقیناً ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بھی خیال رکھا جائے گا خدا ہم توفیق کتاب فرمائیں انشاءاللہ اتسال بعدی من اراک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اختی الكریم تفضلی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نعم نعم مو مشکل اور انشاءاللہ ورحمت اللہ وبرکاتو بارل ازیر محترم میں پھر گوئی ایک رمائندر آج کی رات شب جمعہ خصوصی طور پر زیارت ابول فضلاللہ ورحمت اللہ وبرکاتو زیارت امام حسین علیہ صلی اللہ وبرکاتو ہے پروردگار ہمیں معرفت کے ساتھ بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے اور شب جمعہ شب مغفرت ہے شب توبہ ہے اور شب جمعہ امام زمانہ عجلاللہ فرجہ مشریف کی بارگاہ میں ہمارے عمال پیش کیا جاتے ہیں اور ہمارے عمال کو دے کر اگر اچھے ہوں تو امام کے چہرے پر مسکراہت ہوتی ہے اور اگر برے ہوں تو امام گریہ فرماتے ہیں خدا کرے کہ ہمارے عمال ایسے ہو کہ امام کے چہرے پر مسکراہت ہو آج کی رات غور و فکر کرنے کی رات ہے آج کی رات انسان کبھی فرصت کے لمحات میں اپنی زندگی کا تجزی اور تحلیل کرے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں مجھے کہاں جانا ہے آنے اور جانے کے درمیان میرا وظیفہ کیا ہے میں کس کی مرضی سے آیا ہوں مجھے کس کی مرضی سے جانا ہے نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے جانا ہے تو میرے آنے اور جانے کا درمیانی وقفہ بھی اپنی مرضی سے نہیں اسی کی مرضی سے جس کی مرضی سے آیا ہوں جس کی مرضی سے مجھے جانا ہے اسی لئے تو انن اللہ و انہا الیہ راجل کلمہ السر جا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں مجھے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور ازنی مہترم یہاں کربلا میں یقینا ہم زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ زندگی نام ہے اس بات کا کہ ہم المتع للہ ولی رسولہ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے متع محض ہوں منیت فقط اللہ کا حق بنتا ہے میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اسلام ہوا تصنیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تاکہ جو حکم حکم الہی ہے اس پر عمل کیا جا سکے تو یہاں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ریمائنڈر ملتا ہے کہ زندگی کی کیا حصیت ابوالفضلالعبان صلی اللہ علیہ وسلم جو بتیس سال کے ہیں انہوں نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حق کے مطابق اپنے امام کا حکم تصنیم کرتے ہوئے نیکس کولر ویڈس فرم کراچی پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری غزارش یہ ہے جب آپ کی کول مل جائے جس طرح سے ستشاہدہ نقوی نے بغیر یہ انتظار کیا کہ وہ میری آواز کو سنے انہوں نے اپنا سلام پیش کیا مولا کی بارگاہ میں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم میں اپنے سلام نقیدت پر اشکرنا چاہتی ہوں اپنے مولا عبدالفضی عباس علیہ السلام کے خدمت میں اللہم صلی علی محمد وآلی محمد السلام علیکم امیر المؤمنین اشہدو انہا قصد نساتا ونساتا وصبرتا حتا تاکل یقین لاناللہ ظالمین لکو منالولین ولاخرین والحق بی درک جہین بی درک جہین اللہم اجل لے والی کل فرج رب اجل لے والدی ولی مؤمنین یوم یقوم حساب رب ارحم ہم کم رب بیانی صغیرہ السلام علیکم یا با عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مولا آج آپ کے حرم میں ارواحہ آتی ہے میرے آقا ان ارواحہ ان فاغ پاکیز ارواحہ کے صدق مولا بلفضل عباس علیکم میرے امی ابو کی ارواحہ کو بھی اجازت دیں اور ان کو اپنے قدموں میں جگہ عطا کریں مولا اللہ اللہ ہم سب کی گنہانے کبیرہ سغیرہ ماف کر دیں مولا جب بلفضل عباس آپ نام لکھتے ہیں زواروں کا میرے آقا مجھے اور میری فیملی میں جس کے لوگ ہیں میرے بھائی میرے شہور کو ازن دیجئے مارفت کے ساتھ عبادت کی اللہ کی داعت کی اور اپنی زیارت کی مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند بلند بطا کریں آپ کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کریں اور ہم سب کچھ شرح 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 جنہوں ان کے شرح سے بچائیں اور حاصل دین کے حفظ سے بچائیں دنہیں کبیرہ کبیرہ سے بچائیں التماس سے دعا ہے مولانا صاحب ملانا صاحب جرید پہ جائیے گا تو نام لے کر دعا کیجئے گا مجھے آپ کے آواز سنائے نہیں دے رہی ہے لیکن اگر میری آواز کبرالہ میں جاری ہے تو پیس التماس سے دعا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرج السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام میری بہن آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور یہی میری گزارش ہے سب سے جن کی کال مل رہی ہے وہ انتظار نہ کریں کہ میری آواز ان تک آئے گی چونکہ آج میں مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے پروگرام کر رہا ہوں اور ہمارا جو بیسک سٹوڈیو ہے جہاں سے یہ سب کچھ آپریٹ ہو رہا ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں ہیں تو بیچ میں کبھی مسائل بن جاتے ہیں کوئی بات نہیں ایسا ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو بھی ٹرانسمیشن تھی اربائن کی وہ بہت سموتلی چلی ہے آج مجھے یہ پرابلم فیس ہو رہا ہے بٹیٹس اوکے میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی کال مل جائیں آپ تسلی کے ساتھ اپنی زیارت پڑھیں اور اپنا سلام علا کے بارگاہ میں پیش کر دیں نیکس کالر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو نیکس کالر ہمارے ساتھ ہیں جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مجھے آپ کی بات ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتو آج کے دنسے سکی سندر ہے وہ ان امام زمانے سے ملزی رہے گے ہم آلہ کرنے کے سامنے شروعے گے سندر لگے اوہم آلہ ہم آپ کو دیکھنے سندر لگے ہم کو امیدیں گے ہمارے آمالے سے انجائیں گے ہمارے آنکھ سیلوشن ہو جائیں گے ہم آپ کو چاہتے ہیں سکتے ہیں اور آپ کی اللہ سکتے ہیں مالانہ صاحب نے آپ کی اللہ ہمارے آسانی لیکن اسلام بھولتا سلام اللہ خواہ سلام اللہ 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 موسیقی 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 آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں یہ ہماری آج کی لاست کال ہے اللہ کرے کہ آپ کو یہ میرا پیغام پہنچ گیا اور آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر لیں السلام علیکم السلام علیکم آغاز صاحب علیکم اسلام ورحمت اللہ وبركاتہ السلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آقا میں شہناد بل رہی ہوں پاکستان سے آگا تھا آپ کیتے ہیں اللہ کا شکرہ الحمدللہ رب العالمین سیستو شہناد بسم اللہ آغاز صاحب سلام پڑھنا چاہتے ہوں بسم اللہ بسم اللہ میری بہن بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکے يا باب جلہ وعلى الارواح اللتی هلت بسنائے علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ اللہ آخر الہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى ولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکے يا ابو فازل السلام علیکے يا ابو فازل السلام علیکے يا علمدار کربلا السلام علیکے يا ابو فازل العباس ابن عمیر المؤمنین السلام علیکم اپنے سیدی الوطین السلام علیکم ایوہ العبدالصالح المسیع للہ والرسول ولی امیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیکم افضل شہدائی السلام علیکم جمعیوں ورحمت اللہ وبرکاتو آغاز صاحب میرے لئے دعا کریں آغاز صاحب میرے لئے دعا کریں میری عزیزہ بیمار ہیں بہت بیمار ہیں ان کا نام بشرا نصرین ہے وہ جرمنی میں ہوتی ہیں ان کے لئے بہت زیادہ دعا کریں ان کو دعاوں کی بہت ضرورت ہے اللہ رب العزت آپ کے دعاوں کو مسجاب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو دعاوں میں یاگر کیا آتا خدا حافظ جزاک اللہ اور اللہ سلمک خدا حافظ پروردگار آپ کی دعاوں کو مسجاب فرمائے آپ کی حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کی بہن کو جو بھی پریشانی ہیں پروردگار اور اس کو دور فرمائے امین یا رب العالمین امین یا رب العالمین میں ان تمام طرح احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس سال جو پاکستان سے ظاہرین کو ویزو کا مسئلہ بنا ہوا تھا اس میں جو ہے وہ معاونت کی پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ایک مرتبہ پھر میں سب سے غزارش کروں گا کہ آج کی سورہ فاتح اور تین مرتبہ خوالہ واللہ میں جو ہمارے سید انجم رضا سید سمی ایدر اور بابو بھائی اور راجہ بھائی ان کی والدہ عزیز فاطمہ جن کا کہ ہیوسٹن میں انتقال ہوا ہے ان کے لیے بھی ضرور سورہ فاتح میں نام شامل کیجئے گا پروردگار ان کے مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جوارے سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ سلام علیہم جگہ نصیب فرمائے یہ وہ فیملی ہے جن کی بڑی عزاداری کے لیے بلخصوص نیو یارک میں خدمات ہیں پروردگار انجم بھائی کو صحت و سلامتی اطاع فرمائے اور سب کی توفیقات خیر میں اطاع فرمائے آئیے جی ایک مرتبہ سورہ فاتح پڑھتے ہیں اور تین مرتبہ کل ہو اللہ اور پانچ مرتبہ ام و یجیب تمام تر مومنی اور مومنات کے لیے اور تمام تر مسلمین اور مسلمات کے لیے اور میں واقعین جو عراق کے سفیر آہ ہز ایکسیلنسی آہ حامد عباس لفتہ صاحب ان کا خصوصی طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے واقعین واقعین بڑی محنت کی ہے اور بڑی زحمت سے کام لیتے ہوئے جہاں تک ہو سکا مشکلات اور مسائل کو حل کیا ہے آئیے جناب ایک مرتبہ سورہ فاتح اور تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین یاکا نعبدو و یاکا نستاعین اہدین السرات والمستاکین سرات اللہ زین انامت عليهم غیر المغضوب یلیهم ولد طوالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اہد اللہ اس ومد لم یلت ولم یولت ولم یکن لاہو کحوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اہد اللہ اس ومد لم یلت ولم یولت ولم یکن لاہو کحوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اہد اللہ اس ومد لم یلت ولم یولت ولم یکن لاہو کحوان احد اللہم صلیلہ محمد وآل محمد وعجل حرجا ہم الشریف اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات العہیاء منہ والعمضاتAPP اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات، انکا علا کل شی کدیر اما یجیب المترائے ذا دعا ہوا یک شفصو اما یجیب المترہ ذا دعا ہوا یک شفصو یا پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا ہی یکیم یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں حدیت مقبول و منظور فرما پروردگار جو جو مومن مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح اتا فرما پروردگار جو جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما جو حج زیارات کے مشتاقوں نے بار بار معرفت کے ساتھ حج زیارت و مشرف فرما ہمارے گناہانے کبیرہ و سگیرہ معاف فرما اندہ گناہانے کبیرہ و سگیرہ سے محفوظ فرما اپنے حفظ و معن میں رکھ شہر شیطان سے جن و عنز کے شر سے محفوظ فرما پروردگار ہم سب کا خاتمہ و الخیر فرمانا ہمارے مرخومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم اتا فرما ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار اتا فرما پروردگار ہماری نوجوہ نسل قدین اسلام کو سمجھنے کو اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کو اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما مراجع الزام کو چھولے عمر بابرکت نصیب فرما علم حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر خائم اور دائم فرما ہمیں اپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے جن جن مومنوں اور مومنات کے دلوں میں مسلمین اور مسلمات کے دلوں میں جو جو جائز شروع آجاتے ہیں سب کی دعاوں کو مستجاب فرما جو بے گناہ قید ان کو قیدوں سے راہی اتا فرما جو مکروز ان کو قرزوں سے نجات اتا فرما مسافروں کا سفر بے خطر فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا استار یا ہی اکم یا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما منتقم خون حسینی امام ضمان عجل اللہ فراجہم و شریف کا جل ظہور فرما ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما پروردگار یا خالق اکبر یا خالق آئنات یا اللہ میرے مالک اور میرے خالق قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام سے بہرمان حرمانہ ربنا تقبل منا انکا تصمیر علیم برحمتک یا رحمت رحمت دیرہ 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 دیرہ